موسیقی اسلام علیکم آج کے ڈیجیٹل لیسن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں آپ اپنی روز مرہ زندگی میں کئی مشاہدات کرتے رہتے ہیں جیسے موسم کی تبدیلی درختوں کا بڑھنا وغیرہ بچوں اس تصویر پر غور کیجئے یہاں پر خوت کے آیت کرنے پر اشیاء میں پھیلاو ہو رہا ہے اسی طریقے سے جب آپ اس شکل پر نظر دالیں گے تب خوت کے زیر اثر یہ اشیاء سکڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہاں پر دیکھئے بچوں یہاں پر لکڑی جل رہی ہے اسی طریقے سے اس تصویر میں آپ کو لوہے کی اشیاء پر زنگ نظر آ رہا ہے بچوں آپ نے ان تصاویر میں کیا غور کیا جی ہاں یہ تمام اشیاء تبدیلی کو بتلاتے ہیں بچوں تبدیلی کتنے اخصام کی ہوتی ہے یہ تو تبدیلی کو ہم دو اخصام میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک طبعی تبدیلی اور دوسرا کیمیائی تبدیلی طبعی تبدیلی ایسی تبدیلی ہے جس میں شئے اپنی ذاتی خصوصیت نہیں کھوتی اور کیمیائی تبدیلی میں شئے نئی خصوصیت حاصل کرتی ہیں طبعی تبدیلی مثال کے طور پر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ خوت کے زیر اثر اشیاء کے جسم میں پھیلنا یا سکڑنا اسی طریقے سے اس کی دوسری مثالیں ہیں کہ برف کا پگلنا یعنی کہ جب برف پانی بن جاتا ہے تو اس کی خصوصیت وہی رہتی ہیں لیکن اس کی طبعی حالت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اسی طریقے سے کیمیائی تبدیلی کے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں آئیے یہ تصاویر پر غور کیجئے بچوں یہاں پر دودھ میں کچھ مقدار میں جب دہی دالا جائے تو سارا کا سارا دودھ دہی میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ کیمیائی تبدیلی کے ایک مثال ہے اسی طریقے سے پٹاخوں کا جلنا اور حضمی نظام ہم جو غزہ کھاتے ہیں اس کا حاضمہ یہ بھی کیمیائی تبدیلی کی مثالیں ہیں بچوں آپ گھروں میں چونہ ڈالنے کا عمل کا مشاہدہ کئی مرتبہ کیے ہوں گے چونے کا صفوف جو ہوتا ہے اس میں پانی ملا کر دیواروں پر لگایا جاتا ہے جس سے دیواریں روشن ہو جاتی ہیں بچوں کیا آپ جانتے ہیں جو چونے کا صفوف ہوتا ہے وہ کیلشم آکسائیڈ ہے چونے میں پانی ملانے کا جو عمل ہے یہ بھی ایک کیمیائی عمل ہے جب چونے میں پانی ملایا جاتا ہے تب کیلشم ہیڈر آکسائیڈ محلول حاصل ہوتا ہے یہ ایک کیمیائی تبدیلی کی مثال ہے اگر ہم اس کیمیائی تبدیلی کو الفاظ کے ذریعے بتلانے کی کوشش کریں تو ہم اس طرح کہیں گے کیلشم آکسائیڈ پانی سے تعمل کر کے کیلشم ہیڈر آکسائیڈ بناتا ہے یہ ایک کیمیائی تبدیلی ہے بچو کیمیائی تبدیلی کو ہم کیمیائی تعمل بھی کہتے ہیں کیمیائی تعمل کو ہم جملوں کے ذریعے نہیں لکھتے بلکہ اسے ہم مساوات کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں جب ہم کسی زبان کے الفاظ کو استعمال کر کے اس کیمیائی تعمل کو ظاہر کرتے ہیں یہ لفظی مساوات کہلاتی ہے ابھی آپ چونے کے تعمل کے تعلق سے جو سنا تھا اس کی لفظی مساوات کس سرا لکھیں گے بچو سلائٹ دیکھئے کیلشم آکسائٹ جب پانی سے تعمل کرتا ہے تو کیلشم ہیڈر آکسائٹ حاصل ہوتا ہے یہاں پر جو یہ تیر کا نشان نظر آ رہا ہے یہ حاصل ہوتا ہے کہ جگہ استعمال ہوتا ہے انگریزی میں دیکھئے آپ کیلشم آکسائٹ پلس وارٹر گیفز رائز ٹو کیلشم ہیڈر آکسائٹ یعنی اس تیر کے نشان کو ہم گیفز رائز ٹو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بچو گیفز رائز ٹو جبکہ اگر آپ اردو میں دیکھیں کیلشم آکسائٹ جمع پانی حاصل ہوگا کیلشم ہیڈر آکسائٹ بچو آپ نے ابھی جو لفظی مساوا دیکھی یہ اردو اور انگریز زبان میں دکھائی گئی ہے اگر یہ کوئی اور زبان میں ہو دنیا میں کیونکہ کئی زبانیں بولی جاتی ہیں اگر کوئی ریمیائی تعمل کو جاپانی زبان یا چائنی زبان میں اگر لکھی جائے تو کیا ہم اسے آسانی سے پڑھ سکیں گے نہیں اسی طریقے سے اردو میں بھی ہم اگر لکھنے پر جو اردو سے نواقف ہیں وہ اسے نہیں پڑھ سکتے اسی لیے اس دشواری کو دور کرنے کے لیے تاکہ ساری دنیا میں آسانی کے ساتھ تمام تعملات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک مخصوص طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ طریقہ کیمیائی مساوات کہلاتا ہے یعنی کہ کسی بھی تعمل کو ذابطوں اور علامتوں کی مدد سے لکھ کر ہم اس تعمل کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں بچو آئیے ہم نے ابھی جو لفظی مساوات دیکھی اس کی کیمیائی مساوات دیکھتے ہیں جو ذابطے اور علامتوں سے تحریر کی گئی ہے تو بچو یہ دیکھئے لفظی مساوات کیلشم آکسائٹ جمع پانی حاصل ہوگا کیلشم ہیڈروکسائٹ اس کی کیمیائی مساوات اس طرح ہوگی کیلشم آکسائٹ کا ذابطہ سی اے او ہے یہ ذابطہ چاہے آپ کسی بھی زبان کے جاننے والے ہو چاہے آپ کہیں پر بھی رہنے والے ہو پوری دنیا میں آپ کیلشم آکسائٹ کو سی اے او ہی لکھیں گے یہاں پر سی کیپٹل اور سمال اے ہے جو کیلشم کو بتاتا ہے اور آکسیجن کے لیے کیپٹل او سی اے او کیلشم آکسائٹ کا ذابطہ ہے اسی طرح سے بچو پانی کا ذابطہ ایچ ٹو او ہے جب کیلشم آکسائٹ اور پانی آپ اس میں تعمل کرتے ہیں تو ہمیں کیلشم آکسائٹ سی اے او ایچ اس براکٹ کو ہم ٹیکن کہتے ہیں یعنی کہ سی اے او ہیچ ٹیکن ٹوائس دو مرتبہ رہنے پر ہمیں ٹوائس کہنا ہوتا لہذا یہ پوری مسابات اس طرح پڑی جائے گی بچو سی اے او پلس اچ ٹو او گیس رائس ٹو سی اے او ہیچ ٹیکن ٹوائس کیلشم آکسائٹ اس کی طریقے سے بچو ہم چند لفظی مسابات کو کیمیائی مسابات کے ذریعے بلکر دیکھتے ہیں کہ ان کے زابطے کس طرح ہیں بچو زنک جمع ہائیڈروکلوری ترشہ بچو جب زنک ہائیڈروکلوری ترشہ سے تعمل کرتا ہے تو زنک کلورائیڈ اور ہائیڈرو جن حاصل ہوتی ہے اس کے لیے کیمیائی مسابات یہ ہوگی بچو زنک زن اور ہائیڈروکلوری ترشہ جہاں دکھیں بچو یہاں پر سوڈیوم سلفیٹ کا بیریم کلورائیڈ سے تعمل بتلایا گیا ہے جب سوڈیوم سلفیٹ اور بیریم کلورائیڈ ملتے ہیں تو ہمیں بیریم سلفیٹ اور سوڈیوم کلورائیڈ حاصل ہوتے ہیں ان کی کیمیائی مسابات اس طرح ہوگی لفظی مسابات کیلشم کاربونیٹ تحلیل ہو کر کیلشم آکسائٹ جمع کاربنڈا یا آکسائٹ بناتا ہے بچو آپ لوگ پچھلی جماعتوں میں کیمی تعمل کے اخصام پڑ چکے ہیں یہاں پر جب ایک شے دو یا زائد میں تقسیم ہوتی ہے تو ہم اس تعمل کو کیمیائی تحلیل کہتے ہیں جب کیلشم کاربونیٹ کی تحلیل ہوتی ہے تب کیلشم آکسائٹ اور کاربنڈا یا آکسائٹ گاز حاصل ہوتے ہیں اس کے لئے ہم کیمیائی مسابات اس طرح لکھیں گے سی اے سی او تری گیفز رائز ٹو سی اے او پلس سی او ٹو بچو کیمیائی تعمل میں جو اشیاء حصہ لیتی ہیں وہ نئی اشیاء کو تیار کرتی ہیں لہٰذا کیمیائی تعمل میں حصہ لینے والے اور حاصل ہونے والوں کو مخصوص نام دیے گئے ہیں آئیے ان کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں بچو کیلشم آکسائٹ اور پانی تعمل کر کے کیلشم ہیڈر آکسائٹ بناتے ہیں یعنی کیلشم آکسائٹ اور پانی تعمل میں حصہ لے رہے ہیں جس سے کیلشم ہیڈر آکسائٹ حاصل ہوتا ہے یہاں پر کیلشم آکسائٹ اور پانی متعملات ہیں جبکہ جو نیا شئے حاصل ہوا ہے کیلشم ہیڈر آکسائٹ یہ محاصل ہے یعنی کہ بچو جو تعمل میں حصہ لیتے ہیں انہیں متعملات کہا جاتا ہے اور جو تعمل میں حاصل ہوتے ہیں انہیں محاصلات کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک ہی شئے موجود ہے اس لیے محاصل کہا جائے گا اسی طریقے سے بچو یہ جو تیر کا نشان ہے یہ تیر کا نشان متعملات اور محاصلات کو علاہدہ کرنے کے لیے ان دونوں کے درمیان لکھا جاتا ہے بچو اور یہ بات یاد رکھئے کہ متعملات کو ہمیشہ تیر کے دم کی سمت میں لکھا جائے گا یعنی تیر سے پہلے بائیں جانب اور تیر کے سرے کی جانب یعنی تیر کے سیدھی جانب ہمیشہ محاصلات کو لکھا جائے گا ایک اور مرتبہ سنویجے بچو کہ تیر کے نشان کے دم کی جانب جو اشیاء ہوتی ہیں وہ متعملات ہوں گے اور تیر کے سرے کے طرف جو اشیاء ہوں گی وہ محاصلات ہوں گے اور جب کبھی ایک سے زائد اشیاء ہوں تو ان کے درمیان جمع کا نشان لگا جائے گا بچو چاہے وہ متعملات میں ہوں یا محاصلات میں آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں یہاں پہ کیلشم کاربنیٹ کی تحلیل ہے بچو کیلشم کاربنیٹ کی تحلیل سے کیلشم آکسائٹ اور کارمن ڈائکسائٹ گیاس حاصل ہوتے ہیں یہاں پر محاصلات میں دو اجزاء ہیں لہٰذا بیچ میں جمع کا نشان لگایا گیا ہے اسی طریقے سے اس محاصلات کو بھی دیکھئے آپ زنگ اور ہیڈروکلوریک ایسیڈ کے درمیان جمع کا نشان ہے اسی طریقے سے محاصل میں بھی زنگ کلورائیڈ اور ہیچوٹو کے درمیان بھی جمع کا نشان ہے بچو یہ تو کسی بھی کیمئے تعمل کو ہم کیمئے محاصلات کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں لیکن ہمیشہ کیمئے محاصلاتیں متوازن نہیں ہوتی ہمیں انہیں متوازن کرنا ہوگا آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیمئے محاصلات کو کیوں متوازن کیا جائے اور وہ کس طرح متوازن ہوتی ہے سب سے پہلے سلائٹ پنز ڈالتے ہیں بچو یہاں پر دیکھئے آپ کیلشم آکسائٹ کے اندر ایک کیلشم ایک آکسیجن ہے اس طریقے سے ہسٹو اور پانی میں دو ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن ہیں لہٰذا ایک کیلشم مصابات سے یعنی کہ ایک کیلشم متعملات میں اور محاصلات میں بھی نظر دالیں گے تو آپ ایک کیلشم نظر آئے گا یہاں پر ایک آکسیجن ہے متعملات میں جمع ایک اور آکسیجن لہٰذا دو آکسیجن متعملات میں ہیں یہاں پر بھی آپ نظر دالیں گے محاصلات میں تو یہاں پر بھی دو ہوں گے یہ براکٹ O اور H دونوں کے لیے ہے لہذا دو دونوں کے لیے ہوں گے یعنی دو ہیٹروجن اور دو آکسیجن اور متعملات میں H2 یہاں پر بھی دو ہیٹروجن ہے لہذا محاصلات میں بھی دو ہیں اس طریقے کی مسابات کو ہم متوازن مسابات کہتے ہیں اس طریقے سے بچو یہاں پر ایک کیلشیم ہے اور محاصلات میں بھی ایک کیلشیم ہے محاصلات میں ایک کاربن ہے اور یہاں پر محاصلات میں بھی ایک کاربن ہے محاصلات میں تین آکسیجن ہے اسی طریقے سے محاصلات میں بھی ایک آکسیجن جمع دو آکسیجن کل تین تو یہ دو جو مساواتیں ہیں یہ متوازن ہیں لیکن جب آپ یہاں پر نظر ڈالیں گے تو زنک جمع ایچ سیل زنک مطاملات میں ایک ہے اور محاصلات میں بھی ایک ہے لیکن جب آپ ہائیڈوجن پر نظر ڈالیں گے تو ہائیڈوجن مطاملات میں ایک ہے جبکہ محاصلات میں دو ہے اسی طریقے سے کلورین بھی مطاملات میں ایک ہے لیکن محاصلات میں دو ہے لہٰذا یہ جو مساوات ہے یہ غیر متوازن مساوات ہے پیارے بچو ہم غیر متوازن مساوات کو متوازن کیوں کریں یعنی کہ متوازن کیوں کرنا چاہیے آپ نے اپنے پچھلے جماعتوں میں پڑا ہے کہ مادے کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فنا کیا جا سکتا ہے یہ کیا ہے بچو یہ آپ کو یاد آیا ہاں یہ بخائے مادے کا کلیہ ہے بخائے مادے کے کلیے کے حساب سے نہ تو کوئی مادہ فنا ہو سکتا ہے نہ ہی پیدا کیا جا سکتا ہے بس ایک شکل سے یہ دوسری شکل لے لے گا یہاں پر تعمل میں جو اناثر حصہ لے رہے ہیں وہ مرکبات نئے بناتے ہیں لیکن ان کی تعداد مساوی ہوتی ہے یعنی کہ جو ہر جو تعمل میں حصہ لیتے ہیں ان کی تعداد ہمیشہ مساوی ہوگی جو ہر جو تعملات میں حصہ لیتے ہیں اور حاصل ہوتے ہیں دونوں کی تعداد ہمیشہ مساوی ہوتی ہے اس کلیے کے اعتبار سے ہمیں مساوات کو بھی متوازن کرنا ہوگا مساوات کو متوازن کرنے کے لیے ٹوٹل چار مراحل ہیں ان مراحل کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی غیر متوازن مساوات کو متوازن کر سکتے ہیں جس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تعمل میں حصہ لینے والے متعملات اور اس میں حاصل ہونے والے محاصلات کو درست ضابطوں کے ذریعے ایک سادہ مساوات لکھ رہیں گے سادہ مساوات یعنی کہ درست ضابطوں سے لکھی جانے والی مساوات کو ہم سادہ مساوات یا دھانچہ مساوات کہتے ہیں اس کے بعد ہم مساوات میں دونوں جانب یعنی کہ متعملات اور محاصلات میں موجود اناثر کا تخابل کریں گے اس کے بعد ہم ان کا تخابل کر کے ان کو مساوی کرنے کی کوشش کریں گے یہ کس طرح کریں گے بچوں ہم ان کے ذریب میں آدات کے اضافے کے ذریعے ہم اس کو متوازن کریں گے اور تیسرا مرحلہ ہے کہ ہم ہمیشہ ان عددی ذریبوں کو اخل ترین مکمل عدد کی شکل میں لکھتے ہیں اس کے بعد ہم دونوں جانب تمام آدات کے جوہروں کی جانچ کریں گے کہ آیا کہ دونوں سمت مساویت آدات میں موجود ہیں یا مختلف اس طرح سے ہم مساوات کو متوازن کریں گے ان مراحل کو سمجھنے کے لیے ہم ہیڈروجن اور آکسیجن کے تعمل سے پانی کے بننے کو دیکھیں گے مرحلہ ایک یہاں پر ہم نے کیا کیا ہمیں کیا پتا ہے ہیڈروجن اور آکسیجن مل کے کیا کر رہے ہیں پانی بنا رہے ہیں ہیڈروجن کا ذاپتہ ہے ایچ ٹو اور آکسیجن کا ذاپتہ ہے او ٹو اور ہمیں معلوم ہے پانی حاصل ہو رہا ہے جس کا ذاپتہ ایچ ٹو ہے اس کے بعد ہم دوسرے مرحلے میں اس مساوات کو متوازن کرنے کے لیے ایچ ٹو اور ایچ ٹو یہاں پر اور ٹو ایچ ٹو یہاں پر اس طرح سے متعملات میں محاصلات میں لکھنے پر اب آپ غور کریں گے بچو کہ یہاں پر چار ہیڈروجن ہیں تو محاصلات میں بھی چار ہیں متعملات میں دو آکسیجن ہیں تو یہاں پر بھی دو ہیں یہ جو دو ضریب ہے یہ دونوں کے ساتھ ضرب میں آئے گا اور تیسرے مرحلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اوپر کی مساوات میں متعملات اور محاصلات کے ضریب اقل ترین مکمل عدد ہیں یعنی کہ ہم ساری مساوات سے کسی بھی عدد کو مشترک طور پر نہیں لے سکتے یا کسی عدد سے پوروں کو ہم تخصیم نہیں کر سکتے اس میں کوئی گنجائش موجود نہیں لہٰذا یہاں پر کسی سے تخصیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے چہتہ مرحل آپ دیکھیں گے بچو اس مساوات میں دونوں جانب آکسیجن اور آئیڈروجن کی تعداد مساوی ہے دیکھیں آپ کہ یہاں پر چار ہیڈروجن ہیں تو یہاں پر بھی چار ہیں یہاں پر دو آکسیجن ہیں تو یہاں پر بھی دو ہیں لہٰذا یہ مساوات متوازن ہے 2H2 پلس O2 گیس رائز 2 2H2O بچو ان مرحلوں کا سمجھنے کے لیے ہم نے ایک مثال دیکھی اب ہم اس مثال کو تفصیل سے دیکھتے ہیں تاکہ ان مرحل کو مزید گہرائی سے سمجھا جا سکے بچو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہیڈروجن آکسیجن سے تعمل کر کے پانی مناتا ہے تو ہمارا سوال ہے اس کے لیے مساوات لکھ کر متوازن کرنا ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلا مرڑا ہوگا درست زابطوں سے سادہ مساوات لکھنا تو H2 ہیڈروجن کے لیے O2 آکسیجن کے لیے اور محاصلات میں H2O پانی کے لیے اب ہم کیا کریں گے بچو مساوات کے دونوں جانب اناثر کا تخابل کریں گے اس کے لیے ہم ایک جدول بنا لیں گے دیکھیں بچو جدول میں پہلے ہم نے کیا لکھا انصر اس کے بعد دوسرے کالم میں لکھا ہم نے متاملات اور آخری کالم میں لکھا محاصلات تو اناثر کون کون سے ہے بچو ہمارا پاس ہیڈروجن ہے اس لیے H لکھ لیا یہاں پر ہم انصر کی علامت لکھیں گے بچو جبکہ یہاں پر ہم تخابل کرتے ہیں لہذا ہم اس کی علامت لکھیں گے بچو اور اگلا جو انصر ہے وہ ہے آکسیجن تو ہم نے آکسیجن کے علامت وہ لکھ لی ہے اب بائیں جانب دو ہیڈروجن ہے اور دائیں جانب جانے کے محاصلات میں دو ہیں اور آکسیجن متعملات میں دو ہیں اور محاصل میں ایک آئیے بچو اب انہیں ہم متوازن کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں بچو آکسیجن کی تعداد کو مساوی کرنے کے لیے ہم کیا کرنا ہے ذریب لکھنا ہے ذریب لکھنے کے لیے ہم کیا کرنا ہوگا ضرب دینا ہوگا تو ہمیں محاصلات میں کم تعداد ہے تو اس کم تعداد کو زیادہ تعداد بنایا جا سکتا ہے اور اس میں کیا ضرب دیا جائے کہ ہمیں متعملات میں دو آ جائے یعنی کہ محاصلات میں ایک ہے ایک کو دو حاصل ہو یہاں بچو ایک کو ہم دو سے ضرب دے کر دو حاصل کر سکتے ہیں لہذا دیکھئے ایک ضرب دو مساوی ہے دو جیسے ہی ہم ایک ضرب دو مساوی ہے دو لکھیں گے تو محاصلات میں جہاں پر ایچ ٹو ہے وہاں پر ہمیں دو لگانا ہوگا اس طرح سے لیکن آپ بچو یہ غور کریں گے کہ یہ دو جو ہے ضریب کی شکل میں ہے جب یہ ضریب کی شکل میں موجود ہو تو بچو یہاں پر جو دو ضریب میں موجود ہے یہ نہ صرف آکسیجن کے لیے بلکہ ہیڈروجن کے لیے بھی ضرب میں دیا جائے گا لہذا ہمیں یہ جو ضائد دو ہے محاصلات کے لیے یہ ہیڈروجن میں بھی آئٹ کرنا ہوگا تو آپ دیکھیں گے دو ضرب دو مساوی ہے چار حاصل وہاں بچو جب ہمیں ہیڈروجن کی تعداد چار حاصل ہوئی بچو تو ہمیں متعملات میں بھی چار بنانے کے لیے کسے ضرب دینا ہوگا بلکل صحیح بتائے آپ نے کہ یہاں پر ہمیں دو سے ضرب دینا ہوگا اب دیکھیں بچو یہاں پر دو ہیڈروجن دو ضرب دو چار متعملات میں دو ضرب دو چار ہوگئے اور محاصلات میں بھی دو ضرب دو چار اسی طریقے سے آکسیجن دو اور ایک ضرب دو دو سب مساوی ہیں لہذا 2H2 پلس O2 گیفز رہیسو 2H2O یہ ہمیں مساوات اس طرح سے حاصل ہوئی ہمیں تیسرے مرحلے کو دیکھنا ہوگا بچو ہمارا تیسرا مرحلہ کیا ہے ہمیں تمام ذریبوں کو اخل ترین مکمل عدد میں لکھنا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی مشترک نہیں یا ہم کسی بھی عدد سے ہم اس کو تقسیم نہیں کر سکتے لہذا ہم یہاں پر اسی طریقے سے مساوات کو جاری رکھیں گے اور اگلا مرحلہ ہے بچو ہمارا جانچ کیا جانچنا ہے بچو ہمیں ہمیں یہ جانچنا ہے کہ آیا متعملات اور محاصلات میں تمام اناثر کی تعداد مساوی ہے یا نہیں تو دیکھئے ہیڈروجن دو ضرب دو مساوی چار محاصلات میں دو ضرب دو مساوی چار آکسیجن دو اور محاصلات میں یہاں پر نیچے اگر کوئی عدد نہ ہو تو ہم اسے ایک متصور کریں گے لہذا ایک دنی دو تو اس طرح سے تمام اناثر کی جہروں کی تعداد مساوی ہے لہذا یہ مساوات 2H2 پلس O2 gives rise to 2H2O اب متوازن ہو گئی ہے بچو اب ہم مساوات کو متوازن کرنے کے لیے چند مثالیں دیکھیں گے آئیے ہمارا پہلا مسئلہ ہے پروپین کے ہطراخ یعنی کہ پروپین کے ہطراخ کے لیے مساوات لکھ کر متوازن کیجئے یہ ہمارا سوال ہے آپ جانتے ہیں بچو کہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے درست زابطوں سے سادہ مساوات لکھنا تو درست زابطوں سے یعنی کہ پروپین کا زابطہ ہمیں معلوم ہے C3H8 اور احتراخ یعنی کہ آکسیجن سے تحمل تو C3H8 پلس O2 gives rise to CO2 کاربن ڈائکسائیڈ پلس H2O water اگلا مرحلہ کیا ہے بچو جی ہاں آپ نے درست اندازہ لگایا اگلا مرحلہ ہے دونوں جانب اناثر کا تخابل کرنا بچو ہمارا پاس کون کون سے اناثر ہیں آخر میں لکھ لیا اب آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ متعملات میں تین کاربن ہیں اور محاصلات میں ایک اور ہیڈروجن متعملات میں آٹھ ہیں اور محاصلات میں دو اور آخر میں آکسیجن متعملات میں دو ہیں جبکہ محاصلات میں دو جمع ایک بچو یہاں پر یہ بات غور کیجئے کہ ہم مساوات کو متوازن کرنے کے طریقے میں جس طرح جمع کی علامت ہے اسی طریقے سے اگر لکھ لیں تو کافی آسانی ہوگی اگر آپ دو جمع ایک تین یہاں لکھ لیں گے تو تھوڑی سی دشواری پیش آ سکتی ہے لہذا اس بات کا خیال رکھتے ہوئے یہاں پر دو ہے بیچ میں جمع ہے لہذا جمع یہاں پر اگر کوئی عدد نہ ہو تو کیا ہوگا بچو بلکل صحیح ایک ہم نے لکھ لیا ہے اب آئیے ہم اس کو متوازن کرنے کے لئے سب سے پہلے کاربن سے شروعات کرتے ہیں کاربن متعملات میں تین ہیں اور محاصلات میں ایک تو ہمیں کاربن کی تعداد کو مساوی کرنے کے لئے محاصلات میں موجود ایک کو کسے ضرب دینا ہوگا بلکل صحیح فرمایا تین سے لیجئے تین سے ضرب دینے پر ہمیں تین حاصل ہو گیا جب ہم محاصلات میں تین لکھیں گے بچو تو کیا ہوگا یہ دیکھئے یہاں پر تین درج کرنے پر یہ تین نہ صرف کاربن بلکہ آکسیجن کے ساتھ بھی ضرب میں ہیں لہٰذا محاصلات میں موجود دو آکسیجن کے پاس ہمیں تین سے ضرب دنا ہوگا اس طرح سے دو ضرب تین مساوی ہے چھے اب ہم ہائیڈروجن کو متوازن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر محاصلات میں دو ہے اور مطاملات میں آٹھ ہے لہٰذا ہم دو کو چار سے ضرب دے کر متوازن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو دیکھئے بچو جب محاصلات میں ہائیڈروجن کہاں پر ہے یہاں پر جب ہم یہاں پر اس کے ذریب کے طور پر چار لکھیں گے تو کیا حاصل ہوگا ہمیں جی ہاں اس طرح سے فور ایچ ٹو وہ حاصل ہوگا پھر دیکھئے بچو نہ صرف ہائیڈروجن بلکہ آکسیجن کے ساتھ بھی چار ضرب میں ہیں لہذا یہ چار کا اثر اس آکسیجن پر بھی ہوگا ہم یہاں پر اس طرح ظاہر کریں گے ایک ضرب چار مساوی ہے چار اب دیکھئے بچو یہاں پر آکسیجن کو متوازن کرنا ہے متعملات میں دو ہیں اور محاصلات میں دیکھئے کل کتنے ہیں دو ضرب تین مساوی ہے چھے جمع ایک ضرب چار مساوی ہے چار تو چھے اور چار کتنے ہوں گے بچو جی ہاں دس لہذا دو کو ہم پانچ سے ضرب دے کر دس حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں مساوات کس طرح حاصل ہوگی بچو جی سی تری ہیٹ پلس فائی او ٹو یہاں پر آکسیجن کے پاس ہم کیا کرے پانچ سے ضرب دیئے تو ہمیں مساوات اس طرح سے حاصل ہوئی آئیے بچو اگلے مرڑے کی جانبی بڑھتے ہیں یہاں پر اگلا مرڑا یہ ہے تمام عددی ذریبوں کو اخلط طریق مکمل عدد میں لکھنا ہے بچو دیکھئے یہاں پر ہم کیا کسی عدد سے تقسیم دے کر اس کو مزید مختصر کر سکتے ہیں نہیں لہٰذا یہ مساوات اسی طریقے سے ہم آگے چلیں گے اگلے مرڑے کی جانب جو کہ جانچ کا مرڑا ہے یعنی بچو ہم دیکھیں گے دونوں جانب اناثر کے جہروں کی تعداد مساوی ہے یا نہیں کاربن تین اوکے اور محاصلات میں تین اکن تین ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے ہائیڈروجن آٹھ لکھ لیا گیا پھر یہاں پر چار زرب دو آٹھ یہ مساوی ہو گیا اکسیجن دو زرب پانچ دس اور یہاں پر دو زرب تین چھے اور ایک زرب چار چار اس طرح سے چھے جمع چار مساوی ہے دس یعنی تمام آناثر کے جہروں کی تعداد مساوی ہے لہٰذا کیا ہوگا بچو جی ہاں یہ مساوات سی تری ہیٹ پلس فائی او ٹو بچو آپ لوگوں نے کیمے مساوات کو متوازن کرنے کے چاروں مراحل کو اچھی طریقے سے دیکھ لیا ہے آئیے اس پر مزید ایک مثال دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے فہم میں اضافہ ہو یہاں دیکھئے بچو سوڈیوم ہائیڈر آکسائیڈ اور سلفری ترشے کے تعمل سے سوڈیوم سلفیڈ اور پانی حاصل ہوتا ہے اس کی کیمے مساوات لکھ کر مساوات کو متوازن کیجئے بچو جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرحلہ ایک یعنی کے درست اضافتوں سے سادہ مساوات لکھنا تو ہم نے سوڈیوم ہائیڈر آکسائیڈ کا ذاپتہ لکھ لیا سلفری ترشے کا ذاپتہ لکھ لیا اور ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے سوڈیوم سلفیڈ اس کا بھی ذاپتہ لکھ لیا اور پانی کا ذاپتہ لکھ لیا اب دون جانب ہم کیا کریں گے مساوات کو تخابل کریں گے تو بچو یہاں پر ہمیں پہلے سے جدول بنا لیا ہے سوڈیوم متعملات میں ایک محاصلات میں دو آکسیجن متعملات میں ایک جمع چار اسی طریقے سے محاصلات میں چار جمع ایک اب ہائیڈروجن متعملات میں ایک جمع دو اور محاصلات میں دو اسی طریقے سے سلفر متعملات میں ایک اور محاصلات میں بھی ایک تو آئیے بچو اب ہم ان کو متوازن کرنے کے لیے سوڈیم سے اس کا آغاز کرتے ہیں مطاملات میں کیونکہ مقدار کم ہے لہٰذا ہم اس کو دو سے ضرب دیں گے بچوں دیکھئے ایک ضرب دو مساوی ہے دو اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ دو ہم مطاملات میں دھالنے پر مساوات میں کیا تبدیلی آئے گی دیکھئے بچوں یہاں پر ہم نے دو لکھا ہے لہذا آکسیجن اور ہیڈروجن پر بھی اس کا اثر ہوگا لہذا ہم کیا کریں گے لہذا ہم کیا کریں گے ہم آکسیجن اور ہیڈروجن پر دو سے ضرب کر لیں گے اس طریقے سے اس کے بعد دیکھئے بچوں ہم آکسیجن کو متوازن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر کتنے آکسیجن ہیں ایک ضرب دو دو جمع چار کل کتنے ہوئے چھے اور یہاں پر پہلے سے چار موجود ہے اگر ہم اس کو کسی سے ضرب دیں چار کو تب وہ چھے سے زائد ہو جائے گا تو ہمیں یہ طریقہ مسلسل جاری رکھنا ہوگا تو اسی لئے ہم کیا کریں گے دو سے ضرب دیں گے تاکہ ہماری مساوات جل سے متوازن ہو جائے یہاں پر ہم کیا کریں گے آکسیجن کو دو سے ضرب دیں گے تو یہاں پر دیکھئے بچوں محاصلات میں ایک کہاں پر ہے اے اچھوٹو اے کے پاس ہے جب ہسٹو اے کے پاس ہم دو آٹ کریں گے تو یہ دو ہیڈروجن والا بھی کیا ہوگا دو سے ضرب ہوگا لہذا یہاں پر چار حاصل ہوگا اس کے بعد بچوں آپ دیکھیں گے دیکھیں یہاں پر دو ایسٹو او یعنی دو ہیڈروجن کے ساتھ دو ضرب ہوگا لہذا ہم یہاں پر دو سے ضرب دے لیے اب اس کے بعد دیکھیں بچوں مطاملات میں ایک سلفر ہے اور محاصلات میں بھی ایک سلفر ہے اب ہم تیسرے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جب ہم تیسرے مرحلے پر غور کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر تمام ضریب پہلے ہی سے اقل ترین مکامل عدد میں ہے لہذا ہمیں کسی عدد سے اسے تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آئیے آخر میں جانس کی طرف بڑھتے ہیں سوڈیم ایک دنی دو مساوی ہے دو اور محاصلات میں دو اور آکسیجن ایک ضرب دو مساوی ہے دو جمع چار کل ہو گیا چھے اور یہاں پر محاصلات میں چار جمع ایک دنی دو کل مساوی ہے چھے اور ہیڈروجن ایک دنی دو مساوی ہے دو جمع دو کل ہو گیا چار اور محاصلات میں دو دنی چار اور سلفر متعملات میں ایک محاصلات میں ایک اس طرح سے تمام اناثر کے جہروں کی تعداد مساوی ہے لہذا یہ مساوات متوازن ہے تو بچوں کیمہ مساوات کو متوازن کرنے کے لئے آپ چاروں مراحل سے اچھی طریقے سے واقف ہو چکے ہیں اپنے گھر میں آپ اس کی اچھی طریقے سے پریکٹس کیجئے اور آپ کو جب کبھی بھی اسے پوچھا جائے تو آپ اسے آسانی سے حل کر سکتے ہیں تو بچوں آج ہم نے جو متعلق کیا آئیے ایک مرتبہ اس کا یادہ کرتے ہیں تو بچوں سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تبدیلی ہمارے روز مرازندگی میں مختلف تبدیلیاں ہوتے رہتی ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تبدیلی کے دو اقصہ میں ایک تبدیلی اور کیمیہی تبدیلی کیمیہی تبدیلی کو ہم عام طور پر کیمیہی تعمل کہتے ہیں کیمیہی تعمل کو ہم کیمیہی مساوات کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں اور کیمیہی مساوات ہمیشہ متوازن حالت میں لکھی جاتی ہے بچوں آپ نے مساوات کو متوازن کرنے کا طریقہ سکھا آئیے میں کچھ سوالات دوں گا آپ کو اس کو آپ حل کرنے کی کوشش کیجئے کیمیہی تعمل کی تعریف اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے متعملات اور محاصلات میں کیا فرق ہوتا ہے بتلائیے بقائے مادے کا کلیہ بیان کیجئے ان مساواتوں کو متوازن کیجئے بچوں اس مساوات کو میں نے پہلے ہی متوازن کر کے بتلا دیا ہے آپ لوگ اسے آسانی سے حل کر سکتے ہیں اسی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے آپ مزید ان دو مساواتوں کو بھی متوازن کرنے کی کوشش کیجئے بچوں آج ہم نے جماعت دہم کے مضمون طبیعت کے دوسرے سبق کے پہلے حصے کا متعلق کیا انشاءاللہ دوسرے حصے کو لے کر پھر ملاقات ہوں گی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی